سلام علیکم دیر سٹوڈنٹس فرسٹ کے پی پی سی پاس پیپر سیریز میں ہم نے لکچر ٹونٹی سیونٹین اور ایس ایس ٹونٹی ایٹین کے ایم سی کیوز کو کمپلیٹ سیلوشن کے ساتھ ایکسپلین کیا تھا اور آج ہم کے پی پی سی ٹونٹی ایٹین کے پاس پیپر کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو اگر ہم ٹونٹی سیونٹین اور ٹونٹی ایٹین لکچر ٹسٹ کی بات کر لے تو دونوں میں ڈیفرنس کیا تھا کہ ٹونٹی سیونٹین میں سیونٹی ایم سی کیوز کیمسٹری میں سے آئے تھے اور ٹونٹی ایٹین میں ایٹی پائیف ایم سی کیوز کیمسٹری میں سے تھے تو وہ کون کون سے ایم سی کیوز تھے ان ایم سی کیوز کے بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ جلے رہی ہے میں ہوں ڈاکٹر حسین احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیمسٹری ویڈاکٹر روزبزی یوٹیوب چینل تو یہاں پہ اگر ہم دونوں کمپاؤنڈز کی بات کر لے دونوں کمپاؤنڈز سوڈیم کے ہیں اگر فرسٹ کمپاؤنڈ کی بات کر لے سوڈیم کلورائٹ کی بات کر لے تو سوڈیم کلورائٹ کو واتر میں ڈیزال کر کے دو ترکے آئینز بنتے ہیں ایک سوڈیم آئین دوسرا کلورائیڈ آئین کلورائیڈ آئین اتنا بیسک نہیں ہے کہ یہ واتر میں سے پروٹان کو ایبسٹریک کر کے اویچ پروڈیوس کر لے تو اگر دوسرے سائٹ پہ ہم سوڈیم آئکسائٹ کی بات کر لے تو سوڈیم آئکسائٹ واتر میں جب ڈیزال کرتے ہیں تو یہ انسٹیبل سپیشیز ہے اس کی وجہ سے یہ واتر میں سے کیا کرتا ہے پروٹان کو ایبسٹریک کرتا ہے کیوں ایبسٹریک کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ ایکسائٹ آف اینی میٹلز آر بیسک ان نیچر تو اسی وجہ سے یہ واتر میں سے پروٹان کو ایبسٹریک کرتا ہے اور از ای ریزرڈ اویچ آئین پروڈیوس ہوتا ہے اس اویچ آئین کی وجہ سے سلیوشن بیسک بن جاتا ہے تو ہمارے پاس ان آپشنز میں سے کریکٹ آپشن کیا بچتا ہے فرسٹ آپشن تو چلو ایکسپینیشن کو اگر ہم دیکھ لے تو یہاں پہ سوڈیم آئکسائٹ دیا ہوا ہے جو ہی واتر میں ڈیزول کرتے ہیں تو یہ دو طرح کے آئینز بنتے ہیں ایک سوڈیم آئین اور دوسرا آئیرو آکسائٹ آئین اس آئیرو آکسائٹ آئین کی وجہ سے سلیوشن بیسک بن جاتا ہے تو کریکٹ آپشن آپ کب کیا بنتا ہے آپشن ہے تو یہاں پہ چاہٹ دیفرن آپشنز دیئے ہوئے اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک انون میٹل ہے یا انون ایلیمنٹ ہے اور وہ کس گروپ سے بیلانگ کر رہا ہے ترڈ گروپ سے بیلانگ کر رہا ہے تو یہاں پہ جو آپشنز دیئے ہوئے تو آپ لوگ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان میں ترڈ پیریٹ کے علاوہ کوئی ایلیمنٹ ہے یا نہیں ہے تو اگر ہے تو آپ لوگ اس کو ایکسگلوڈ کر لیں صحیح ہو گیا تو یہاں پہ اگر ہم ان آپشنز کو دیکھ لیں تو ان آپشنز میں یہ دو آپشنز جو ہے بی این سی ایسے آپشنز ہے یا ایسی ایلیمنٹ ہے جو ترڈ پیریٹ سے بیلانگ نہیں کر رہے یہ کس گروپ سے بیلانگ کر رہے یا کس پیریٹ سے بیلانگ کر رہے یہ بیلانگ کر رہے فورت پیریٹ سے تو یہ دو آپشنز انکریکٹ ہو گئے تو پھر اب ہمارے پاس دو ایسے آپشنز بچ گئے جن میں سے ہم نے یہ ڈیسائیٹ کرنا ہے کہ ان میں یہ جو سٹیٹمنٹ میں پوچھا گیا ہے وہ کون سا کریکٹ ہے تو اگر ہم فسٹ ایلیمنٹ کی بات کر لیں الیومینیم کی بات کر لیں تو الیومینیم ترڈ پیریٹ سے بیلانگ سٹو کر رہا ہے لیکن اس کا جو سالٹ ہے آپ کے پاس ایل سی ایل تری ہے وہ لیکویڈ نہیں ہے وہ فیومنگ لیکویڈ نہیں ہے بلکہ وہ سالیڈ ان نیچر ہے تو پھر اگر ہم فاسفورس کی بات کر لیں تو فاسفورس ترڈ پیریٹ سے بیلانگ سٹو کر رہا ہے اور یہاں پہ وہ فیومنگ لیکویڈ بھی ہے تو کریکٹ اپشن کون سا بچتا ہے آپ کے پاس اپشن ڈی یہ پیپر کا حصہ نہیں تھا یا اسے سیم ہے تقریباً میچ کر رہا ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ یہ کوششن میں نے پورٹ کیا ہوا ہے ایمیٹل ایم فارم این اکسائیڈ ہونگ دہ فارمولا ایمٹو او تری ایٹ بیلانگ سٹو ترد پیریرد دہ میٹل ایس تو یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک میٹل ہے اور وہ کس گروپ سے بیلانگ کر رہا ہے وہ بیلانگ کر رہا ہے اور ایس ای ریزرڈ جب وہ اکسائیڈ کے ساتھ ریاکشن دے کے آپ کے پاس کون سا اکسائیڈ بنتا ہے ایم ٹو او تری بنتا ہے تو آپ لوگ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کون سا میٹل ہے آپ کے پاس تو یہاں پہ اگر ہم ان میٹلز کو دیکھ لیں تو یہ سارے کے سارے میٹل کس پیریرد سے بیلانگ کر رہے ہیں ایسا ہی ترد پیریرد سے بیلانگ کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم کوئی بھی اپشن exclude نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ یہ سارے کے سارے جو elements ہیں یہ third period سے ہی ہیں تو اسی لئے یہاں پہ ہم نے check کرنا ہے explain کرنا ہے تب جا کے ہم decide کریں گے کہ ان میں سے کون سا option correct ہے تو یہاں پہ اگر ہم بات کر لے periods کی تو یہ third period سے belongs کر رہا ہے تو it means کہ اس کا جو principal quantum number ہے وہ کس کے equal ہوگا وہ 3 کے equal ہوگا پھر یہاں پہ اگر ہم بات کر لے اس structure یا اس molecular formula کی تو یہاں پہ m2o3 تو metal کی valence یہاں پہ کیا آ رہی ہے آپ کے پاس 3 آ رہی ہے تو اگر valence اس کی 3 ہو گئی تو اس کے valence میں کتنے electrons ہونی چاہیے 3 electrons تو یہاں پہ metals میں کتنے electrons ہے 3 electrons ہے اور کس period سے بلانگ کر رہا ہے third period سے بلانگ کر رہا ہے تو اس کا electronic configuration کو یوں بنے گا ہمارے پاس 2 add and 3 ان کو اگر ہم سمف کر لے تو ہمارے پاس total number of electrons کتنے آتے ہیں 13 تو it means کہ اس کا atomic number کیا ہے آپ کے پاس 13 تو period table میں اگر آپ لوگ دیکھ لے تو period table میں 13 کا جو atomic number ہے وہ کس کا آتا ہے آپ کے پاس aluminium کا تو correct option آپ کا کیا بنتا ہے یہاں پہ aluminium یہ question بھی past paper کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ previous question کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو یہاں پہ اس لیے میں نے report کیا ہے the chloride of a metal has the formula mcl3 the formula of its phosphate will be تو یہاں پہ اگر ہم molecular formula of this sort minus 3 کیونکہ یہ آپ کے پاس equalize ہوگا neutral ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے minus 3 جس کی minus 3 ہو تو اگر ہم یہاں پہ یہ options کو دیکھ لیں تو ان میں سے ایک ہی ایک ایسا option ہے option b جس میں first period کی ویلنسی آپ کے پاس کیا ہے minus 3 تو correct option آپ کا کیا بنتا ہے mpo4 question 8 which of the following burns in air to give an oxide which when dissolve in water form a solution with pH closed to zero تو یہاں پہ اگر ہم اس statement کو دیکھ لیں تو دو اس کے پارٹ سے first part یہ ہے کہ یہ element یا unknown element آپ پہلے بھن کرتے ہیں in the presence of air پھر as the result میں جو compound آپ کے پاس بھنتا ہے آپ اس کو کیا کرتے ہیں water میں dissolve کر لیتے ہو تو اس کا pH آپ کے پاس کس کے equal آتا ہے equal to zero means zero کے قریب آتا ہے تو وہی option آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈونڈنا ہے تو چلو اس کو explain کرتے ہیں اگر یہاں پہ first option کو دیکھ لیں first option آپ کے پاس کونسا ہے first option ہے آپ کے پاس hydrogen تو اگر hydrogen کو آپ لوگ burn کر لیں in the presence of oxygen تو یہ water produce کرتا ہے جو کہ neutral species تو یہاں پہ statement کے حساب سے اگر ہم compare کر لیں تو یہ acidic نہیں ہے بلکہ neutral ہے تو یہ incorrect ہو گیا پھر اگر ہم option b کی طرف جائے تو option b میں carbon ہے تو جب ہم carbon کو burn کرتے ہیں تو یہ produce کرتا ہے carbon dioxide اور carbon dioxide when dissolve in water it produce carbonic acid اور carbonic acid کی جو pH ہوتی ہے وہ near to zero نہیں ہوتی بلکہ یہ near to three ہوتی ہے تو اس لئے یا four تو اس لئے یہ option b incorrect ہو گیا تو اگر ہم fluorine کی بات کر لیں fluorine didn't react with oxygen تو یہاں پہ صرف ایک ایسا option بچتا ہے sulfur کا تو اگر ہم sulfur کو burn کر لیں in the presence of oxygen it produce sulfur dioxide and with this sulfur dioxide dissolve in water it produce sulfurous acid تو یہاں پہ اگر ہم اس کی page کی بات کر لیں تو اس کا pH near to zero ہوتا ہے تو اسی لئے correct option اب کب کیا ہو گیا option the sulfur question number 9 which of the best characterized electron infinity تو اگر ہم یہاں پہ electron affinity کی بات کر لیں تو اس کو کچھ یوں define کریں گے ہم کہ the amount of energy released when an electron is added to the neutral atom or molecule in a gaseous state gaseous state میں اگر آپ کے پاس neutral atom ہو یا molecule ہو تو جب ہم اس میں electron add کرتے ہیں تو as a result یہ energy کو release کرتا ہے اور اس کو کہتے کیا ہے affinity تو یہاں پہ different options دیئے ہوئے ہیں ان options کو اگر آپ definition کے ساتھ compare کر لیں تو آپ لوگ خود decide کر پائیں گے کہ اس کا correct answer آپ کے پاس کونسا ہے جو کہ ہے option c neutral atom with unfilled orbital having attraction for electron question number 10 in a trigonal in a trigonal by pyramidal crystal field the d orbital of metal will be split into تو یہ question crystal field theory سے related ہے تو یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ جب کوئی بھی آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اگر آپ لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل کے آئیکل کو بھی پرس کر لیں اور اگر اس سے related آپ کا کوئی question ہو یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی question ہو تو پلیز کمنٹ میں مجھ سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سب کو اس کا answer دے دوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ پامان